موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز میں ہم ایکسرسائز نمبر سکس پوائنٹ تھری سٹارٹ کرنے لگیں اس لیکچر سے ایکسرسائز سکس پوائنٹ تھری کا کوسشن نمبر ون کیا ہے اس کی میں سٹیٹمنٹ یہاں پر لکھوں گا کوسشن نمبر ون میں ہمیں کہا گیا ہے Proof that normal lines of a circle Passes through Proof that normal lines of a circle Passes through Proof passes through Trough the center of the circle Center of the circle ھیک ہے تو ہمیں the normal lines کیا ہوتا ہے Normal lines ہم پہلے بہت دیکھ چکے ہیں پہلے lecture میں ٹھیک ہے کہ normal lines کیا ہوتا ہے تو ہم نے نارمل لائنز کو پروف کرنا ہے کہ وہ سینٹر آف دی سرکل سے پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کس طرح سے پروف کریں گے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جنرل ایکویشن آف سرکل ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے let an ایکویشن آف سرکل let an ایکویشن آف سرکل b جنرل ایکویشن آف سرکل میں لکھوں گا یہاں پر x سکر پلس y سکر plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 یہاں میں نے ایک سرکل لے لیا ٹھیک ہے سرکل کی ایکویشن لے لی اب ہم نے جو ہے فائن اوٹ کرنا ہے نارمل لائن کی ایکویشن اس سے ٹھیک ہے نارمل لائن کی ایکویشن ہم کس طرح سے فائن اوٹ کر سکتے ہیں دیکھیں نارمل لائن کیا ہوتی ہے اسے میں دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں سپوز یہ میرے پاس ایک سرکل ہے ٹھیک ہے اب اس سرکل پہ اگر میں کسی بھی پوائنٹ پہ نارمل لائن فائن اوٹ کرنا چاہوں سپوز میں کہتا ہوں کہ یہاں پر یہ اس پوائنٹ پہ میں نارمل لائن فائن اوٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے سب سے پہلے مجھے ٹینجنٹ پتا ہونا چاہیے کہ اس پوائنٹ کے اوپر ٹینجنٹ لائن کیس طرح سے بنتی ہے یہ ٹینجنٹ لائن بنے گی ٹھیک ہے اب اس ٹینجنٹ لائن کے پرپینڈکلر جو ہے وہ لائن ٹھیک ہے اس پوائنٹ پہ جس پوائنٹ پہ ٹینجنٹ ہے اسی پوائنٹ پہ پرپینڈکلر ٹینجنٹ اگر میں لائن ڈراؤ کروں تو یہ نارمل لائن بنتی ہے یہ لائن جو ہے یہ نارمل لائن بنتی ہے اور نارمل لائن آپ دیکھ رہے ہیں کہ فگر میں بھی سینٹر آف تی سرکل سے پاس کر رہے ہیں نارمل لائن ٹھیک ہے تو ہم نے یہی پروو کرنا ہے کہ پروو دائی نارمل لائن اس کو mathematically دیکھنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے کیا لیا کہ ایک equation of circle میں نے لکھی ہے جنرل equation of circle میں نے لکھی ہے اب ہم میں نے جیسا کہ پہلے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ normal line سے پہلے آپ کو tangent line کا بتاؤنا چاہیے جس point پہ بھی آپ normal line find out کرنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو وہاں پہ tangent line بتاؤنا چاہیے tangent line پتا ہوگی تو آپ اس کے perpendicular line کو بھی draw کریں گے اسی point کے اوپر جس point پہ وہ tangent ہے ٹھیک ہے تو وہ line جو perpendicular line ہوگی وہ normal line to the circle ہوگی تو tangent line کے لئے یعنی کہ ہمیں ہارے پاس tangent line کی equation ہونی چاہیے tangent line کی equation کس طرح سے ہے کہ ایک point پی تو ہمیں چلے پتا ہوگا کہ ہم جس point پہ tangent find out کر رہے ہیں وہ چلے وہ point ہمیں پتا ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ equation لکھنے کے لئے ہمیں slope بھی پتا ہونے چاہیے line کی تو slope کس طرح سے سلوپ دیکھیں ہمارے پاس equation of circle جب ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اس کی یعنی کہ derivative اگر find کر لیں differentiation find کر لیں تو ہمارے پاس slope of the tangent line آ جاتی ہے to that curve to that circle ٹھیک ہے تو چلے اب اس کا ہم derivative find کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس tangent line کی slope آ جائے تو میں یہاں پر لکھوں کہ differentiating ٹھیک ہے differentiating the equation the equation of circle اچھا اس کا derivative with respect to x ہم find out کرتے ہیں یہ x² کا 2x آ جائے گا plus y² کا 2y dy by dx اس کے علاوہ 2g constant ہے تو یہ as it is 2g اور x کا derivative is 1 اسی طرح سے 2fy میں 2f constant ہے 2f as it is اور y کا derivative with respect to x dy by dx آ جائے گا اور c جو ہے وہ constant ہے تو constant کا derivative 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے 0 is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس after differentiating the equation یہ ہمارے پاس equation بنتی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو تھوڑا سا simplify کر کے لکھ لیتا ہوں یہ دو terms آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ایک term ہے اور یہ ایک term ہے ان دونوں terms میں ہمارے پاس dy by dx جو ہے وہ common آ رہا ٹھیک ہے تو ہم اس میں سے common لے لیتے ہیں dy by dx تو یہ بن دے گا 2 into y plus f 2 بھی میں اس میں سے common لے گئے کیونکہ یہ 2y ہے اور یہ 2f ہے 2 بھی common آ رہا ہے اور dy بھی dx بھی اس میں سے common آ رہا ہے ٹھیک ہے اور باقی terms میں right side پہ لے جاتا ہوں right side پہ یہ بن جائے گا minus 2 into x plus y کیونکہ اس term کو میں right side پہ لے جاؤں گا minus 2x بنے گا اس term کو میں right side پہ لے جاؤں گا تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا x plus g ٹھیک ہے اچھا minus 2 into x plus g یہ آ گیا اس کے بعد کیا ہے کہ ہمیں تو dy by dx کی value چاہیے کیونکہ ہم derivative find out کیا ہے slope find out کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو slope is equal to slope of tangent یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں slope of tangent line وہ کیا بن رہی ہے dy by dx کے equal ہوتی ہے اور آپ اس کو dy by dx کے لیے اس equation کو solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا minus 2 into x plus g divided by 2 into y plus f ٹھیک ہے 2 2 سے cancel out ہو جائے گا اور ہمارے پاس slope of tangent کیا آ جائے گی slope of tangent is equal to minus x plus g over y plus f ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس slope of tangent ابھی آ چکی ہے اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ point suppose کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یعنی جس point پہ ہم tangent find کیا اس کے coordinates ہم suppose کر لیتے ہیں x 1 اور y 1 ہیں تو ہمیں equation of tangent find out کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں slope چاہیے ہمارے normal line کی اس لئے ہم نے slope of tangent find out کی ہے اب اس کو use کرتے ہوئے ہم slope of normal line find out کر لیتے ہیں کیونکہ normal اور tangent line جو دونوں آپس میں perpendicular ہیں تو ان دونوں کا product is equal to minus 1 ہوگا مطلب کہ اگر میں slope of tangent کو میں کہ of normal line normal کو میں کیا کہوں کہ m2 ہے تو property کے مطابق m1 into m2 is equal to minus 1 منت ہے ٹھیک ہے تو ہمیں m2 کی value اس وقت چاہیے normal line کی slope چاہیے کیونکہ ہمیں normal line کی equation چاہیے ٹھیک ہے تو slope of normal ہم find out کریں گے اس میں put کر کے تو m1 کی value میں یہاں پر put کر دیتا ہوں m1 کی value جو ہم نے calculate کی ہے وہ ہے minus x plus g over y plus f ٹھیک ہے اور into m2 ہے is equal to minus 1 تو یہ پوری کی پوری term جو ہے minus of x plus g over y plus f یہ رائٹ سائٹ پہ کر ہم جائیں تو یہ کیا بن جاتا ہے minus 1 over minus x plus g over y plus f ٹھیک ہے تو یہ m2 کے equal آتا ہے تو آپ اس کو simplify کریں گے تو m2 کی value کی بنتی ہے m2 کی value بنے گی y plus f over x plus g positive ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے کیونکہ negative sign already اوپر موجود ہے تو یہ ہمارے بس slope of normal line آ چکی ہے y plus f over x plus g لیکن جب آپ بات کریں گے کہ یہ تو چلیں کوئی بھی normal line کی slope ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے کس سے فائنوٹ کی تھی tangent line کی slope ہم نے دیکھا تھا کہ minus of x plus g over y پلس f ہے ٹھیک ہے تو یہ slope of tangent at any point on the circle ہے ٹھیک ہے specifically اس point پہ نہیں ہے تو یہ point آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے coordinates x1 y1 ہیں اگر یہ coordinates آپ اس slope میں پٹ کر دیں تو وہ specifically اس point پہ slope of tangent بھی بن جائے گی slope of normal بھی ٹھیک ہے تو ہمیں تو slope of normal سے concern ہے تو ہم اس میں y کی جگہ y1 کر دیں مطلب coordinates اس point کے یہاں پر پٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کہیں y1 plus f over x1 plus g یہ ہمارے پاس specifically یعنی جو required ہے slope of normal وہ ہے یہ آجہ یہ تو آگے سلوپ اب ہم equation find out normal line ٹھیک ہے تو equation equation of normal normal to the circle at point p جس کے coordinates x1 اور y1 ٹھیک ہے ہم کس طرح سے find out کریں گے point slope form سے equal کس طرح سے ہوتے y minus y coordinate of the point point جو کہ آپ کو نظر آ رہے y 1 ہے ھیک ہے y minus y 1 ہو گیا is equal to slope slope آپ find out کر چکے ہیں y 1 plus f over x 1 plus g ھیک ہے یہ slope ہو گیا into x minus x coordinate of the point x 1 x minus x 1 بن گیا اچھا اب یہ ہم نے equation لکھی ہے اب اس کو سمplify پہ لے جاتا ہوں اور numerator میں یہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا y minus y 1 y minus y 1 into x 1 plus g is equal to y 1 plus f into x minus x 1 اب یہ ہمارے پاس normal line کی slope آ چکی ہے مصد equation آ چکی ہے ٹھیک ہے normal line جو ہم نے p point پہ یہ draw کی ہوئی ٹھیک ہے اس کی ہمارے پاس equation آ چکی ہے اب ہم نے ہمارا question گیا تھا ہم نے proof کرنا کہ جو ہمارا center of circle ہے وہ normal line پہ لائے کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے proof کرنا ہے تو اس کا ہم کیس طرح سے proof کر سکیں گے کہ ہم center point ہے جو بھی ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے coordinates کو center point بنتا وہ minus g comma minus f یہ center point بنتا ہے تو یہ point جو ہے اس کے اوپر لائے کر رہے تو اس کی equation کو satisfy کرنا چاہیے یعنی کہ normal equation کو satisfy کرنا چاہیے تو ہم put کر لیتے اگر satisfy کر گیا تو مطلب کہ center point line کے اوپر normal line کے پر رہے otherwise نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو ہم check کر لیتے تو یعنی کہ x کی جگہ ہم minus g put کریں x کی جگہ ہم minus g put کریں اور y کی جگہ minus f put کریں تو یہاں پر put کر کر لیتے y کی جگہ minus f minus y as it is into x one plus g is equal to x x coördinit ہے ٹھیک ہے تو minus g یہاں پر آجے گا اور minus x one اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ left side minus f minus y 1 ہے ٹھیک ہے اس میں سے میں minus common لے سکتا ہوں یہ بنجے گا minus of f plus y ٹھیک ہے اس کے بعد یہ x one plus g as it is یہ آجے x one plus g is equal to y one plus f b as it is is licked let ya is coo licked saktay f plus y one bhi licked saktay hai to mh f plus y one licked let to kyun k left side f plus y one a kyun k compare k p to us ke d d d k is me bhi negative sign saktay bhaher common licked x one plus g plus x one bhi licked saktay aap this left side and right side saktay equal aap equal center point cooordinates in equation and satisfied left equal to right side so our point line normal line equation is that center point is normal line on line so question number one تھا یہ ہم نے یہاں پر proof کر لیا اور اب ہم next question یعنی کہ question number 2 پر جائیں گے 6.3 کے اور question number 2 کی statement ہے Prove that Prove that the straight line Prove that the straight line drawn from centre of the circle Perpendicular to the Perpendicular to a tangent line Passes through The point of Tengency اب پہلے اس question کو ہم سمجھتے ہیں suppose ہمارے پاس ایک circle موجود ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہاں میں اس کو circle کی شیپ میں لے کے آتا ہوں یہ ہمارے پاس circle موجود ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ proof کرنا ہے آپ نے ایک straight line drawn from center of the circle ٹھیک ہے Perpendicular to do that tangent اچھا ایک میں پہلے tangent line یہاں پر draw کرتا ہوں suppose یہ ہمارے پاس جو ہے یہ tangent line ہے اس طرح سے پاس کر یہ ٹھیک ہے اس point سے تو ایک point center point میں یہاں پر draw کرتا ہوں ملہب یہاں پر یہ circle کا center ہوگا ٹھیک ہے اب یہ ہے question کہ اگر آپ اس tangent کے اوپر perpendicular draw کریں جبکہ یہ perpendicular صحیح draw نہیں ہویا ہوا اس کی direction تھوڑی سی change ہوگی ملہب اس طرح سے ہوگا کہ یہ direction ہوگی اس tangent کی ٹھیک ہے تو یہ اس tangent کے اوپر آپ center سے ایک center point سے ایک tangent یعنی کہ perpendicular draw کریں تو perpendicular ہم draw کرتے ہیں یہ میں perpendicular draw کر رہا ہوں تو یہ exactly اسی point سے پاس کرے گا tangent یعنی کہ یہ perpendicular line exactly اسی point سے پاس کرے گی جس point پہ tangent circle کے اوپر tangent ہے مطلب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں سے perpendicular draw کرتا ہوں تو یہ بالکل اسی point سے پاس کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے proof کرنا ہے proof that this straight line drawn from the center یہ straight line ہے drawn from the center ہے ٹھیک ہے center سے draw کی گئی ہے اور کیسے draw کی گئی ہے کہ tangent line کے perpendicular ہے ٹھیک ہے تو tangent line کے perpendicular ہے 90 degree کے angle بنا رہی ہے اور exactly جو ہے ہم نے proof یہ کرنا ہے کہ یہ exactly اسی point پہ سے پاس کرتی ہے یہ perpendicular line جس point پہ tangent line circle کے اوپر tangent ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم کس طرح سے find out کریں گے دیکھتے سب سے پہلے تو ہم equation of circle لیں گے وہی general equation of circle جو کہ x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c is equal to 0 ٹھیک ہے یہ equation of circle ہے ہمارے پاس تو slope of the tangent ہم نے پچھلے یعنی کے question میں دیکھا تھا ٹھیک ہے اسی یعنی کے equation سے ہم نے find out کیا تھا slope of tangent تو وہی جو ہے value میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں وہ کیا تھی minus x1 plus g over y1 plus f ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس point پہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ point جو ہے p ہے اور اس point کے coordinates x1 اور y1 ہیں ٹھیک ہے تو اس tangent line کی slope جو ہے ہمارے پاس کیا ہوگی جو میں یہاں پر لکھ چکا ہوں minus of x1 plus g over y1 plus f یہ ہمارے پاس slope of tangent ہے اس کے بعد ہمیں تو normal line چاہیے ٹھیک ہے normal line کے slope پھر کیا ہوگی slope of perpendicular to the tangent slope of یعنی کے اس کے perpendicular جو بھی line ہے اس کی کیا slope ہوگی slope of perpendicular to tangent کوئی بھی line جو کہ tangent line کے perpendicular ہے اس کی slope ہمارے پاس y1 plus f divided by x1 plus g یہ slope ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح سے perpendicular line کے equation find out کر سکتے equation of perpendicular line ٹھیک ہے perpendicular line equation of perpendicular line کے آگی ہمارے پاس یہ slope بھی موجود ہے اور point p بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کو use کرتے ہو ہم equation لکھتے y minus اچھا اب یہاں پر میں یہ point نہیں لکھوں گا ٹھیک ہے میں پی point نہیں use کروں گا کیونکہ ہم اس line کی یعنی یہ perpendicular line جو آپ کو نظر آ رہی ہے گرین کلر میں اس کی equation لکھنا جا رہا ہوں اب میں اس point کو کیوں نہیں use کروں گا کیونکہ اس کو پروف کرنا ہے ٹھیک ہے میں تو center point لوں گا ٹھیک ہے تو center point ہم جو ہے is کے coordinates کی ہوتے ہیں minus c minus f کیونکہ ہم نے general equation of circle use کی ہے تو یہ center point بنتا ہے تو اس point کو میں use کروں گا ٹھیک ہے y minus y coordinate of the point y minus f بلکہ y minus y coordinate minus f ہے تو یہاں پر bracket میں میں ساتھ لکھتا y minus f is equal to slope of the perpendicular line جو کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے y plus f over x one plus g ٹھیک ہے اس کے علاوہ into x minus x coordinate of the point lying on that line تو یہ minus g x coordinate ٹھیک ہے اب اس equation کو solve کر لیتے اس equation کو solve کریں گے تو ہمارے پاس equation بلا کر multiply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ equal کا سائنہ بھی نہیں آئے گا into x one plus g is equal to y one plus f into x plus g ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک equation آ چکی ہے جو equation of the perpendicular line to the tangent ہے ٹھیک تو اب ہم نے check کرنا ہے کہ ہمارا point پوائنٹ ہے یہ پی پوائنٹ ہماری normal line کے اوپر یا perpendicular line کے اوپر لائے کر رہا یا نہیں کر رہا اس point کے coordinates put کر دیکھ لیتے x جگہ x 1 آجائے y 1 آجائے گا آپ اس میں پوائنٹ کریں تو بالکل exist کرے گا پوائنٹ ٹھیک ہے تو آپ پوائنٹ ٹھیک آجائے گا x 1 plus z تو یہ لیفٹ سائی اور رائٹ سائی کو دیکھیں بالکل equal آج چکی ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمارا پی پوائنٹ جو ہے وہ لائے کرتا ہے ہمارے perpendicular to the tangent line کے اوپر ٹھیک ہے تو یہی ہم نے یہاں اس کوئیشن میں پرووکرنا تھا جو کہ بار کسکتا تنظري آج tä چی 특ی تنظر ی кому